جنم علیوں میرے نگو رائی عبدالکوری میں بہار آئی جیسے جیسے 22 جنری تاریخ نزدیک آتی جاری ہے تو مندیروں میں بھی جوش ہے وہ بڑھتا جارہا ہے آخر کارن یہ ہے 22 جنری ایک اہم تاریخ کہی جاری ہے کیونکہ اس دن پران پرتشتہ ہوگی آیودھیا میں راملالا کی اور ہم اس سمیں چندگڑ کے سیکٹر 40 ہنومنت دھام مندیر میں کھڑے ہیں کیا خاص کرنے جا رہے ہیں اس مندیر کے اس جو سیوک ہیں یہاں پر پہلے میں آپ کو ایک تصویر دکھاؤں گا جہاں پر لکھا ہے کہ آیودھیا سے آئے اکشت کلش کے درشن ضرور کریں تاکہ جو یہاں پر ماتھا ٹکنے آتا ہے وہ کلش جو ہے وہاں رکھا گیا ہے اکشت یعنی کہ چاول اس میں ہیں اور آگے آپ کو دکھائیں گے کہ اس ہنومنت دھام میں کیا ہونے والا ہے کتنے ہزار دیئے ہیں اور کس طرح سے درشن کرائے جاتے ہیں اکشت دیے جاتے ہیں بہت ہی ایک بھوے جو کلش یاترا جو ہے ہنومنت دھام کے جو سیوک ہیں وہ نکالنے جا رہے ہیں نینہ تیواری جی ساتھ ہیں تیواری جی نینہ جی یہ بتائیے کہ اکشت جو کلش یہاں پر رکھا گیا ہے تو درشن کرنے کے لئے جو آ رہے ہیں بھگت اور ساتھ میں آپ اکشت دے رہے ہیں ہاں جی جیسے کی یہ مین کلش جو دیجی سے آیا ہے وہ ہمارے ہنومنت دھام ہنومنت جی کا عشت ہے رام جی تو مین کلش ہمارے ہنومنت دھام میں ہی آیا ہے جہاں سے سب مندر کو دسٹیبیٹ ہوئے ہیں یہ سب سے پہلے یہاں پہ آیا تھا اور یہاں سے پھر باقی مندر کو دسٹیبیٹ کیا گیا کلش تو ایسے کی ہم نے تو ایسے اس کے پیکٹ بنائے ہیں تو جو بھی بھگت تو ہمارے پاس ہے اور گھر گھر بھی جا کے ہم لوگوں نے بڑی شردہ سے بڑی بھاو سے ان اکشت کو ہم نے بھانٹا ہے اور لوگوں نے بھی ایسے لیے جیسے کہ رام جی کی پروپٹی مل رہی ہے وہ بہت اتصا سے لوگوں نے اس کو سبی کار کیا اور جگہ جگہ بہت بھبیا سواقت بھی کیا ہم لوگوں جیسے گئے اکشت بانٹ نے تو یہ ہمارے سو بھاگیا ہے کہ پانچ سو سال کے بعد ہمیں دن دیکھنے کا مل رہا ہے ہم صرف ساکشی بن رہے ہیں تو کیا پروگرام کیا ہے کیونکہ 22 کو تو جو پرانپتشتہ کا پروگرام ہے یہ ہے اس کے بعد یہاں آپ کے الگ کیا کیا پروگرام ہے ہمارا پروگرام ہمارے بیس جنوری سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ محلاؤں کی سنستہ ہے آپ کو پتہ گھر میں بھی کوئی اتصاب ہوتا ہے کوئی پروگرام ہوتا تھا محلاؤں ہیں اس میں بڑھ چڑ کے بھاگ لیتی ہیں اور نام کیا رکھ آپ نے سنستہ کا ہمارا محلہ سندرکان سبا ہے محلہ سندرکان سبا ہے ہنمود دھام ہے تو ہم نے بھی سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی کچھ الگ سے کریں جو دے جی تو بعد میں جائیں گے ہم لوگ پوری بس لے کر جائیں گے لیکن ہم بیس جنوری کو بھبیا کلش جاترہ نکالنے جا رہے ہیں جو بہت یہ سندر عجب نجارہ ہوگا اور محلاؤں مطلب خوب بڑھ چڑے کے سبا پانسو ہیں ہمارے ٹارگیٹ ہیں لیکن جادہ بھی ہو سکتی ہیں جادہ بھی ہو سکتی ہیں سب کا سواگتہ ہے اور اکیس جنوری کو ہم مودی جی نے جیسے اواہن کیا ہے کہ ہر گھر میں پانچ دیئے جلانے ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پانچ تو سب ہی جلائیں گے ہم کچھ الگ کریں تو ہم نے اکیس جنوری کو ہم یہ چار سے پانچ بہت کا پروگرام رہے گا اس میں ہم گیارہ ہزار دیئے جلانے جا رہے ہیں اکیس جنوری کو ایودہ سے جو اکشت کلش ہے وہ یہاں پر آیا اور یہاں سے سب ہی مندروں میں دسٹیبیوٹ کیا گیا یہ پیکٹس بنائے گئے پورے بھگر سب آپ دیکھیں مہیلہ جو سنستہ ہے مہیلہ سندرکان سببہ وہ جو ہے بیس تاریخ سے کارکرم شروع کرے گی جس میں پانچ سو مہیلائیں کلش یاترہ نکالیں گی اور گیارہ ہزار سے دیئے نینہ جی اندر آپ دیئے بھی دکھا دیجئے بہت سب سے ہمارا ہبن جگہ سارف شروع ہو جائے گا اور گیارہ سے ایک لائیب ہے جو دے جیسے اس کو دیکھیں گے اس کے بعد ہمارا دھائی بجے ہم سمہویک سندرکان کا پارٹ شروع کریں گے سندرکان کا پارٹ ہوگا ہنمانچلی سے کا پارٹ ہوگا سنکٹ موچن ہوگا رام جی کی ستوٹی کا پارٹ ہوگا اور اس کے بعد بھگیا مہا آرتی کی جائے گی جہاں تو اچھا کوئی گیسٹ بھی بلانے کے سوچ رہے ہیں ابھی تو نہیں لیکن ہنمان جی تو ہی ہیں اور اس کے بعد ایک لڈو بنائیں گے ہم کہ ہنمان جی کا مندر ہے تو ایک لڈو سوا پانچ کونٹل کا ایک لڈو بھگیا بنائیں گے تاکہ بھگان جی کا بھوگ لگا کر رام جی خوش ہوئے کہ ہنمان جی کیا منترو چارن ہونے والا ہے کیا بھجن ہونے والا کچھ لائن اگر آپ گاہ کے سنا پائیں نہیں پیسے سوا پانچ کونٹل کا لڈو بنائیں گے اس کے بعد ایک ایک دھواج رام جی کے اور سے ایک ایک دھواج ہنمان جی کے اور سے ایک ایک گدہ وہ منتروں سے اچھا ساری صدقی ہوئے سب بھگتوں کو بھنٹیں گے پرشاعت کے روپ میں کچھ ایک لائنیں تو سنا دیجئے تاکہ کیونکہ مہیلہ سوا ہے گر گر ہووے رام کتھا برشا ہووے چلو سکی چال سونے آئے چلو سکی چال سونے آئے امرت دے کٹ پارے آئے امرت دے کٹ پارے آئے کتھا سنو میرے رگو وردی برشا ہووے امرت دی اور دیے بھی آپ کو دکھائیں گے جو یہاں کی جو یہ سیوک ہیں حنمانت دھام کے گیارہ ہزار سے زیادہ دیے دیکھیں منگا چکے ہیں اور آپ کو وہ بھی کمرے میں لے چلیں گے جہاں پر دیے رکھیں تیاریاں کیونکہ جو رو شور سے ہیں اور میں کہوں گا ویڈیو جنلی سے کہ یہ دیکھیں دیوں کا ڈھیر یہاں پر لگ چکا ہے اور دیے پینٹ بھی کیے جا رہے ہیں یہ دیکھیں حالانکہ اس موسم میں دیے ڈھونڈے نہیں مل رہے ہیں کیونکہ یہ سردیوں کا موسم ہے سوکھنے میں سمجھ لگتا ہے لیکن یہ کہیں کہیں سے ارینج کر کے تو گیارہ ہزار سے زیادہ دیے پوری دیکھیں تیاری ہے نینہ جی آپ نے کہا کہ دیے بھی مل نہیں رہے ہیں کیونکہ موسم ہے سوکھتے نہیں ہیں تو کہاں سے ارینج کر رہے ہیں ہم تو پہلے بھی مغالیہ تھے ہم نے پہلے مغالیہ تھے اور ابھی پھر دوارہ پھر مغائے ہیں ابھی شوٹے چل رہے ہیں کوئی بات نہیں دے رہے ہیں تھوڑے کوسٹلی دے رہے ہیں کوسٹلی کا کوئی دکتہ نہیں ہے رام جی کا کہا جاں جتنا مرجی مہنگ جو ہوں ہم نے تو لاکے رکھنے رکھنے ہیں تو گیارہ ہزار آ چکے ہیں اور بھی کئی بھوک تک ہم نے ڈونیٹ کرنے بانٹا جائے گا جب بانٹا بھی آگئی گادہ بھی آگئی ڈہی بھی دکھا دیجو آج یہ سب ہی بانچ ڈھٹا کے لانا حسین بانچ ڈھٹا کے لانا ڈہی ایک ایک جھنڈا اور ایک 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 ڈہی ایک ڈہی ایک گدہ جی تو پندے جی ان کو منتروں سے صد کریں گے ملکپورا منتروں سے کیا پہلا رکھیں گے تاکہ یہ گدا ہے مندر میں رکھیں بچوں کے کمر میں رکھیں موسیقی موسیقی موسیقی